تھٹو سے ریپورٹ شامل کرتے ہیں بابو خوشکی کی ریپورٹ کے مطابق چھے بہنوں کا اکلودہ بھائی سام کے کارٹنے پر جام بھاک ہو گیا سیویل اسپتال میں سام کے کارٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان مقبول گابار تڑپ تڑپ کر مر گیا سیویل اسپتال تھٹا زلاز کا سب سے بڑا اسپتال سیویل اسپتال مکلی جس کو گزشتہ دور حکومت ایک غیر سرکاری تنظیم مرف کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ اسپتال کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو علاج کی بہترین سہولت مہیا کی جائے پر افسوس کے مرف انتظامیہ اور اس کے ناہل نکمے اور کرپٹ انچارج ملک آدم جس کو عام طور پر تھٹا کے شہری ملک الموت جیسے لکب سے نوازتے ہیں جس کے تانے بانے سندھ کے گزشتہ حکومت کو چلانے والی پارٹی مہا کرتے دھرتا سے ملتے ہیں اسپتال کو کوس گھر بنا کے رکھ دیا ہے جس میں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے لیے نہ ادویات موجود ہیں اور نہ ہی کوئی اور فیسلٹی جس میں خاص طور پر مفت ٹیسٹ اور ایکس رے اور تو اور ایمرجنسی میں بھی دوائیاں نہیں ملتی ہیں جس کی فارمیسی ہمیشہ کھالی رہتی ہے پر افسوس بزشتہ حکومت نے اور نہ ہی موجود حکومت نے اس سلسلے میں مرف اور اس کرپ انچارج کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے